السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ افضل امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی جو سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے سنسیشنل نیوز آ رہی ہے وہ ہے جی شویب ملک جو کہ کرکٹر رہے ہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے ادھاکارہ سنہ جاوید سے اور ادھاکارہ سنہ جاوید آلریڈی میرڈ تھی اور اس وقت جو ریومرز ہیں وہ یہ پھیل رہی ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ شویب ملک کو اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک ایسی ادھاکارہ سے شادی کرنی پڑی جو آلریڈی میرڈ تھی اور ایسا کیا ہوا کہ ایک ایسی ادھاکارہ جو پہلے سے ہیپیلی میرڈ تھی اور اپنی مرضی سے من پسند سے انہوں نے شادی کی تھی انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے کر شویب ملک سے جو ہے وہ شادی کی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پہ جو شویب ملک کے گھر والے ہیں وہ بلکل خوش نہیں ہیں اور سانیہ جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہ خبر سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے سال دی تھی اگر آپ کو میرے یہاں پہ جو ہے وہ تھم نیلز تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ اس وقت میں ایس لائیو کر رہی ہوں گا یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہوتا تو میں اگر آپ لوگ مجھے لانگ ٹائم سے جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے سال ہی میں نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ جو شویب ملک ہیں اور جو سانیہ مرزا ہیں ان کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے یہاں تک کہ سانیہ مرزا جو ہیں وہ کافی عرصے سے اپنی پوسٹ لگا رہی تھیں جس میں وہ بلکل اکیلی دکھائی دیتی تھی اور ان کی پوسٹ کے اندر کوئی زوم آئینی الفاظ ہوتے تھے ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ شادی کرنا بھی آسان نہیں ہے اور شادی کو چھوڑنا اور اس بندھن سے نکلنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے جس کے بعد ان کی طلاق کی جو خبریں ہیں وہ زیادہ کنفرم ہوئیں اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو دینی ہے یہ بھی بتانا ہے کہ شویب ملک جو ہیں اگر ان کی فیملی راضی نہیں تھی تو پھر اس وقت جو شویب ہیں انہوں نے سانا کے ساتھ شادی کہاں اور کس جگہ پر کی ہے تو جناب تفصیلات کے اکارڈنگلی آپ کو بتا دوں کہ ہفتے کی صبح کو شویب ملک اور سانا جاوید نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر خود ہی اپنی شادی کی تصویر جو ہیں وہ شیئر کی اور جب شیئر کی تو اوپر انہوں نے ایک کیپشن لکھا پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا الحمدللہ اور ساتھ ہی انہوں نے قرآن پاکی ایک آیت بھی جو ہے وہ لکھی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سنا اور شویب کی شادی کی تقریب جو ہے وہ دراصل کراچی کے اندر ہوئی ہے اور وہاں پر بہت سارے مہمانوں کو مدو بھی کیا گیا ہے دوست احباب بھی وہاں پر آئے ہیں اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی شرکت کی ہے لیکن شویب ملک کے جو گھر والے ہیں جو ان کی فیملی ہے ان کی بہنیں ہیں ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس میں بالکل بھی شرکت نہیں کی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شادی کی تصویریں جو ہیں وہ آج آ رہی ہیں لیکن شادی جو ہے وہ چند روز قبل ہوئی ہے اس کے علاوہ سنا جاوید جو ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنا نام جو سنا جاوید لکھا ہوا تھا اپنی جو پروفائل فوٹو کے ساتھ لگایا ہوا تھا وہ نام انہوں نے وہاں سے ہٹا کر بلکہ نام کو تبدیل کر دیا ہے اور نام انہوں نے لکھا ہے سنا شویب ملک اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپرل دو ہزار دس کے اندر جو ہے شویب ملک نے سانیا مرزا کے ساتھ شادی کی تھی اور یہ شادی جو ہے یہ لف میریج ہوئی تھی آسٹریلیا میں ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی جب شویب ملک جو ہے پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے گئے تھے اور جو سانیا ہیں وہ وہاں پر انڈیا کی طرف سے ٹینس کی کھلاری تھی اور وہ کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو سانیا ہیں وہ اپنے بہت سارے انٹریوز میں یہ بتا چکی ہیں کہ شویب ملک نے ان کو پرپوز کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سانیا اور شویب کی شادی کے بیچ میں پہلے ان کے گھر والے راضی نہیں تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ ٹو سٹیٹس کی شادی تھی مطلب ایک طرف بھارت ایک طرف پاکستان تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بہت نیگٹیو ریپورٹنگ کی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت سارے مسئلے مسائل آنے کے باوجود جو ہیں شویب ملک اپنی بات اور اپنی زد کے اوپر قائم رہے اور قائم رہنے کے بعد ہی سن دوہزار دس میں انہوں نے سانیا کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی تھی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں کے ہاں آٹھ سال کے بعد سن دوہزار اٹھارہ تیس اکتوبر کو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ازہان رکھا تھا اور ازہان کا نام جو ہے وہ انہوں نے رکھنے کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے بیٹے کی نشنیلٹی کہاں کی ہوگی کیونکہ سانیا نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا پاکستان میں رہے جبکہ شویب نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک انڈین کہلائے تو ایسے میں انہوں نے ایک درمیان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ فائنل کی تھی اور وہ درمیان کی ڈیسٹینیشن تھی دبائی اچھا اب ہوا یہ تھا کہ سانیا جو ہیں ان کو شکوک و شبہات رہتے تھے ہمیشہ شویب کے اوپر کیونکہ یہ لانگ ڈسٹنس میریج تھی تو شویب جو ہیں وہ پاکستان سے دبائی جا کر سانیا کے ساتھ رہا کرتے تھے اور سانیا بھی وہاں رہا کرتی تھی پچھلے کافی عرصے سے سانیا انڈیا سے ہی اپنی فوٹوز کو پوسٹ کر رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شویب ملک ہیں ان کی اصل میں جو ان کا بنا تھا سکینڈل پچھلے سال جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا وہ جناب ہوا تھا آئیشہ عمر جو اداکارہ ہیں ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ آئیشہ عمر کے ساتھ بہت ہی بولٹ فوٹو شوٹ کیا تھا شویب ملک نے جس کے بعد سانیا مرزا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سانیا مرزا جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت شویب ملک کا جو بزنس تھا آئی تنک پرفیوم کا اس کی لانچنگ تھی جس میں سانیا مرزا جب آئی تھی تو شویب ملک نے انوائٹ کیا تھا سپیشلی اپنی گیسٹ کو اور گیسٹ کون تھی آئیشہ عمر اور آئیشہ عمر جب آئی تھی تو اس وقت بھی پیپر رازی نے اس کو بہت ہی لائم لائٹ دی تھی کیونکہ سانیا مرزا جو ہیں ان کی نظروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پسند نہیں کرتی ہیں آئیشہ عمر کو یا وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہی ہیں کہ جو کلیگز ہیں جن کے ساتھ بولٹ فوٹو شوٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے پرسنل جو بزنس لانچ ہے اس کے اندر وہ کیوں آئی ہیں جبکہ شویب ملک جو ہیں اس وقت ان کا جو چہرہ تھا وہ بہت ہی زوم آئی نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جو سانیا مرزا ہیں ان کی دوریاں جو ہیں وہ شویب ملک کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ شویب ملک جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ میری بیوی مجھ پر اتنی پابندیاں لگائے کہ میں بولٹ فوٹو شوٹس نہ کروں یا میں خواتین کے ساتھ کام نہ کروں جبکہ سانیا مرزا جو ہیں ان کی جو فیملی ہے شویب ملک کی وہ بھی منانے کے لیے سانیا مرزا کو دبائی گئی تھی تاکہ ان کے بیچ میں جو تصفیہ ہے وہ کرایا جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملات جو ہیں یہ سیٹل نہیں ہو سکے اور اس کے بعد شویب ملک کی فیملی نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا تھا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس تقریب کے اندر جو یہ ہوئی ہے شادی کی تقریب ابھی تک شویب ملک نے جو سنہ جاوید کے ساتھ اپنی پکچرز کو وائرل کیا ہے وہ دو تصاویر ہیں جن کو جاری کیا گیا ہے جس میں کرکٹر جو ہیں انہوں نے آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنی ہے جبکہ اداکارہ جو ہیں انہوں نے گولڈن رنگ کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے سنہ اور شویب کی شادی کی خبر جو ہے ان کے مدہوں سمیت پورے بھارت کو حیران کر گئی ہے دوگ طرح طرح کے میمز بنا رہے ہیں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں کومنٹس سیکشن کے اندر شیئر کر رہے ہیں ابھی میں بات کر لیتی ہوں سنہ جاوید کے بارے میں سنہ جاوید کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو اداکارہ ہیں یہ تھرٹی پلس ہیں اور یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو کام شروع کیا تھا پاکستانی انڈسٹری میں جو سٹرگل پیریڈ تھا ان کا وہ سن دوہزار دس میں شروع ہوا تھا اور انہوں نے جو بقاعدہ کام کرنا شروع کیا تھا وہ دوہزار بارہ میں کام کرنا شروع کیا تھا مختلف ڈراماز میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد لکس ٹائل اوارڈ بھی انہوں نے ون کیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سنہ جاوید ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد اپنی پسند کی شادی کی تھی ایک اداکار اور گلوکار سے جس کا نام ہے جی امیر جسوال امیر جسوال کے ساتھ جو ہے سنہ جاوید کی جو نزدیکیاں ہیں جب وہ بڑی تو فائنلی انہوں نے شادی کی اور شادی کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے سنہ جاوید اور امیر جسوال کے بیچ میں جو ہیں وہ دوریاں بڑھنا شروع ہو گئیں ان دوریوں کو اس وقت زیادہ تقویت ملی جب سنہ جاوید کو سہارے کے طور پر نظر آئے شوایب ملک اور اس کے بعد سنہ جاوید نے جو اپنے شوہر ہیں ان سے علیدگی اختیار کی اور شوایب ملک کے ساتھ شادی کی جس کی وجہ سے اس وقت شوایب ملک جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے شاید وہ ڈیٹ کر رہے ہیں آئیشہ عمر کو اور شاید آئیشہ عمر کے حوالے سے یہ خبریں آئیں گے لیکن خبر آگئی ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اب آپ کو بتا دوں کہ شوایب ملک کی جو فیملی ہے انہوں نے اس کے اوپر اظہار برہمی کیا ہے اور انہوں نے شوایب ملک کی شادی کا بائیکوٹ بھی کیا ہے اور وہ شویب ملک کی شادی میں شریک بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شویب ملک کی جو فیملی ہے وہ سن دو ہزار بائیس کے آخری ہفتے کے اندر دو ہفتے تک دبائی کے اندر رہی تھی جہاں پر انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ شویب ملک اور جو ثانیہ مرزا ہیں ان دونوں کے بیچ میں تصفیہ کرائے جا سکے ان دونوں کے بیچ میں صلح کرائے جا سکے اس وقت ثانیہ مرزا نے ان کی فیملی کے آگے جو بڑا ایشو رکھا تھا وہ اسی بات کا رکھا تھا کہ ان کو شویب ملک کی یہ حرکتیں پسند نہیں تھیں کہ وہ خواتین کے ساتھ زیادہ قربت کیوں پیدا کرتے ہیں جو ثانیہ مرزا ان کا اعتراض یہ تھا کہ کام کرنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں تو کون اور میں کون وہ والا حساب کیوں نہیں کرتے یہ ان کے ساتھ اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو اپنے پرسنل فنکشنز کے اندر انوائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی خبر سننے کے بعد اور یہ باتیں سننے کے بعد لوگوں کو لگا تھا کہ شاید بات ہو رہی ہے ایشہ عمر کے حوالے سے لیکن بیج میں آگئی ہیں اداکارہ سنہ جاوید اب سنہ جاوید جو ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے کر یہ جو ایک کرکٹر سے شادی کیا جو آلڑی شادی شدہ تھا تو یہ جو ہمارا محول ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے سن دوہزار بیس سے لے کر اگر ہم بات کریں دوہزار چوبیس آ گیا ہے ان تین سالوں کے اندر کیونکہ دوہزار چوبیس کا تو بھی سٹارٹ ہے ان تین سالوں کے اندر شو بیس کی بہت ساری جوڑیاں بنی ہیں اور بہت ساری جوڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں بہت ساری طلاقیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو شویب ملی کی فیملی ہے دو ہفتے تک سانیا مرزا کو سمجھانے کے بعد آخر کار وہ ناکام لوٹے تھے اور ان کو یہ لگا تھا کہ یہ رشتہ اب نہیں بن پائے گا اگر ہم بات کریں سانیا مرزا کے بیٹے کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی تو یہ بھی آپ کا بتا دوں کہ سانیا مرزا کا جو بیٹا ہے یعنی شویب اور سانیا کا جو بیٹا ہے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گی اور بیٹا جو ہے اس کے نام کے ساتھ جو سر نیم لگتا ہے وہ بھی فادر کا نہیں بلکہ سانیا مرزا کا نام لگتا ہے ان کے بیٹے کے نام کے ساتھ ازہان مرزا نام جو ہے وہ لگتا ہے لیکن جو فیملی ہے اس کے سمجھانے کے باوجود جب یہ رشتہ جو ہے وہ نہیں سنبھل پایا تو اس کے بعد فائنلی کچھ میوچلی انڈرسٹاننگ ہوئی تھی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سانیا مرزا کے والد ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا ہے سانیا مرزا کے والد نے یہ کہا ہے کہ سانیا نے طلاق خود لی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایک عورت کو چھوٹ ہوتی ہے یا عورت کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے تو ان کی بیٹی نے خلا لی ہے یعنی کہ جو شعب ملک ہیں انہوں نے خود سے طلاق نہیں دی بلکہ جو سانیا مرزا ہیں انہوں نے کہہ کر طلاق لی ہے اور اس کے بعد شعب ملک جو ہیں وہ جہاں مرضی جائیں اور جو کچھ مرضی کریں یہ کہا ہے سانیا مرزا کے والد نے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بیٹے کی کسٹڈی تو انہوں نے آبیسلی کہا لیکن اس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو میوچلی انڈرسٹیننگ تیپ آئی ہے اس کے کارڈنگ لی یہ کہا گیا ہے کہ بیٹے کی کسٹڈی بے شک سانیا مرزا کے پاس ہی رہے گی لیکن شعب ملک جب بھی چاہیں گے وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکیں گے لیکن ملاقات ان کی اسی پوائنٹ پہ ہوگی یعنی کہ دبائی کے اندر جہاں پر ان کا گھر ہے وہاں پر شعب ملک جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی مدہ ہیں وہ سارے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں اور طرح طرح کا جو کومنٹ سیکشن ہے وہ بھر چکا ہے انڈیا کے اندر جو ہے وہ نیگٹیو ریپورٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے ہر طرف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور پاکستانی اس طرح کی ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا بہرحال جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جو جو خبریں آتی ہیں میں اسے آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی اب تک کے لیے اتنا ہی باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور یہ بتائیے کہ اگر آپ مجھے پچھلے سال سے ہی فولو کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں آپ کو یہ خبر دے چکی تھی کہ آپ کو اس خبر کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا یا آپ نے بھی آئیشہ عمر کے بارے میں سوچا تھا اور اب اچانک آپ کو پتا چلا کہ وہ تو اداکارہ جو سنا جعوید ہیں وہ نکلی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کی جو تباہی ہو رہی ہے جو ہماری فلم اور ڈرامے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں جس میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکیاں یہ سوچ کے شادی کرتی تھیں کہ اٹلیسٹ وہ جو سامنے والا مرد ہے اگر وہ عمر میں بڑا ہے یا اس کی فیملی ہے یا وہ آلریڈی شادی شدہ ہے تو عورتیں اس طرح کا کام نہیں کرتی تھیں لیکن اب عورتیں چن چن کر ایسے آدمیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں جو ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی فیملی برباد ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے یہاں تک کہ عورتیں پہلے اس چیز کا بھی خیال کرتی تھیں کہ اگر وہ خود شادی شدہ ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر ذرا سی نزدیکیاں بڑھتی ہیں تو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ رہی ہیں مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں اور آپس میں یہ جو ان کے رشتے بن رہے ہیں یہ ایک نئی کھجڑی کا آغاز جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں ہو چکا ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سانسی تقدیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان